بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحمتی بے یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم منظر شہوار معزز ناظرین آج میں مردانہ طاقت کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نسخہ پیش کرنے لگا ہوں اس کو زیادہ عمر کے افراد استعمال کریں اگر کوئی نوجوان اس کو استعمال کرنا چاہے تو آپ نے قریبی حکیم صاحب سے لازمان مشورہ کرے اس کے بعد اس کو بنا کر استعمال کرے ورنہ اس کو استعمال نہ کرے جن افراد کی مردانہ طاقت کمزور ہو گئی ہو تو ان افراد کو یہ نسخہ نئے سیرے سے جوانی کے دن یاد دلائے گا یہ نسخہ نہ صرف مردانہ طاقت کے افراد استعمال کر سکتے ہیں بلکہ لقوہ کے مریض اور فالج کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دردوں والے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر وہ افراد جن کے کمر میں اکثر داد رہتا ہو کسی بھی دوائی سے نہ جاتا ہو تو ایک دفعہ اس دوائی کو لازمان بنا کر استعمال کریں ان افراد کے لئے یہ بہت ہی اکسیر ثابت ہوگا یہ نسخہ پٹھوں کو طاقت دے گا اور جسم کے پٹھوں کو مضبوط کرے گا اگر انسان کے پٹھے مضبوط ہیں تو انسان کی مردانہ طاقت بھی مضبوط ہوگی اگر پٹھے کمزور رہتے ہیں تو اس انسان کو مردانہ طاقت کے مسائل درپیش ہوں گے مردانہ طاقت کا دار و مدار انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے اگر دل کمزور ہو تو مردانہ طاقت بھی کمزور ہوتی ہے دل جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس انسان کی مردانہ طاقت بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی کوئی بھی نسخہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اگر اس کے ساتھ اپنی غزہ بہتر نہ رکھی جائے تو دوائی عرضی طور پر کام کرتی ہے دوائی کے ساتھ ساتھ غزہ کا لازمہ استعمال کرنا چاہیے غزہ میں بکرے کا گوشت زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور خوشک میوہ جات کا استعمال کرنا چاہیے بادام، اکھروٹ، کشمش اور گری کا استعمال ممول کے مطابق رکھنا چاہیے یہ غزائیں جسم کے اندر حرارت پیدا کرتی ہیں نسخہ کی جانب جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل ارحمتی بھی یونانی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کا نوٹ کریں اسم ملفار ایک ماشا سرخ مرچ بارہ ماشا رائی بارہ ماشا ان سب عدویات کو اچھی طرح سے بریق کریں اور مسلسل خرل میں ڈال کر اس کی دس سے بارہ گھنٹے تک رگڑائی کریں اس کے بعد شہد کی مدد سے دال مون کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اس کی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے صبح دوپیر شام کو ایک گولی دودھ کے ساتھ لینے ہے صبح ایک گلاس دودھ کا ارے گولی دوپیر ایک گلاس دودھ کا ارے گولی شام کو ایک گلاس دودھ کا ارے گولی اس کو آپ چند دن استعمال کریں انشاءاللہ جسم کے اندر ایک نئی لہر پیدا ہوگی طاقت کی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں